السلام علیکم فرنس میں ہوں سمین حان اور آپ لوگ دیکھ رہے میری یوٹیوب چینل آج جو ہماری سپیشل کاس ہے وہ فیٹا گاجی کلاس پن ہے جو میکزمم ایڈوکیشن کے جابز ہوتے ہیں چاہے وہ ایسٹیو ہو ایسٹیو ہو سیٹیو ہو یا ڈرائنگ ماسٹر ہو یا پی ٹیو یا ایسڈیو ہو یا ایسڈیو ہو ہیڈ ماسٹر جو بھی ایڈوکیشن کے جابز ہوتے ہیں تو میکزمم پورشن جو ہوتا ہے وہ فیٹا گاجی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں نے کوشش کیا ہے کہ جو پریویس جو بھی ایکزیم کنڈکٹ ہوئی ہے تو اس میں میں نے کوئی ایم سیکیوز جو کسٹن میں نے نکالے ہے جس میں میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مطلب ان تک دیکھنا ہے لائک بھی کرنا ہے سبکرائب بھی کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویلکم پرینڈز ہمارے ساتھ جو فرس کسٹن ہے آٹ آف ٹیچنگ اس کا جو ٹیچنگ کا جو فن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ انٹی ایس کی ٹو ٹو ٹیونس سیسٹن کی ٹیسس میں بھی آیا تھا ہے اب پکن ہوامیں جو ایڈکیشن کے جابز اناؤنس ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ جو پور افشن ہے انڈالوجی پیٹ آگوں جی ٹیچیالوجی بیالوجی تو ہمارے ساتھ کریج انسر جو ہے وہ ہے پیٹا گاجی ہے نیکس سن جو ہے تو پیٹا جی کیا چیز ہے study of children study of teachers study of education study of teaching methods تو ہمارے ساتھ جو correct answer ہے وہ ہے study of children's question number three یہ ہے who said that man is a social animal یہ کس نے کہا تھا کہ انسان ایک socially ایک جانور ہے تو ہمارے ساتھ poor option جو ہے Aristotle, Socrates, Max Weber and Plato تو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے وہ ہوئے Aristotle Aristotle نے ہی کہا تھا کہ یہ آہ مطلب انسان جو ہے ایک socially ایک animal ہے اور یہ آہ حیبر پختن ہوا پبلیس سرویس کمیشن اے اس ڈیو کے ٹس میں two thousand twenty one میں یہ ٹس بھی آیا تھا ٹس میں یہ ایم سکیوز آیا تھا تو ہمارے ساتھ جو فورت آہ مطلب question ہے the child construction of reality آہ written by آہ یہ انٹی ایس two thousand eighteen میں یہ آیا تھا آہ i think c ڈی کٹس میں یہ آیا تھا میں نے اس کو مطلب انسان مطلب کیا تھا تو مطلب ایک بک ہے ہے چھائل construction of reality یہ کس نے مطلب لکھا ہے تو ہمارے ساتھ poor option جو ہے ویلیم سپیڈی جین پی آجے انڈری بولن آہ مایکل ہوریس بورنس تو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے وہ ہے جین پی آجے ہے آہ کوسٹن نمبر پائم جو ہے ہو ایس دی ٹیچر آہ پلیٹو پلیٹو کی جو ٹیچر تھا وہ کیا تھا تو یہ ایٹا میں یہ کوسٹن آئے تھا میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کوسٹن کو سیو کیا تھا تو آہ اس کے فور اپشن جو ہمارے ساتھ ہے سوکرٹیز آرسٹوٹل الیکسینڈر دی گریڈ نانابدیس پلیٹو آہ پلاتون جو تھا اس کا جو استاد تھا اس کا نام تھا سوکرٹیز تھا جس کو اردو تو عام باشا میں ہم سوکرات بھی کہتے ہیں نیٹ ٹیچر جو ہے آہ ہو ایس دی ٹیچر آہ پر اسٹوٹل تو یہ بھی اکثر آہ آہ مطلب آ سکتا ہے ان ٹی ایس کی ٹو چوزن سیونٹین میں یہ ٹیس میں ایم سیکیوز کے طور پر پیڈا گا جی کا جو پورشن ہوتا ہے ٹین پرسن پورشن ہوتا ہے دس میں یہ آئے تھا تو ہمارے ساتھ جو پور اپشن ہے آہ پلیٹو ہے سوکرٹیز ہے الیکزنڈر ڈا گریٹ ہے نان آب دیز ہے تو پیسن نمبر سیکس کا جو انسر ہے وہ ہے پلیٹو ارسٹوٹل کا جو استاد تھا ارسٹو کا جو استاد تھا اس کا نام تھا اپلاتون پیسن نمبر سیمن جو ہے ہو سیڈ ایڈوکیشن is the process of training man to fulfill his aim by exercising all difficulties یہ سٹیٹمنٹ کس نے کہا تھا کی آہ ایڈوکیشن جو ہے وہ انسان کو مطلب تیار کرتا ہے وہ جو آنے والے اس کی جو مقاصد ہوتے ہیں اس مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے انسان کو مطلب تیار کرتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ جو تھے وہ ارسٹوٹل نے یہ سٹیٹمنٹ مطلب کہا تھا تو ہمارے ساتھ جو پور اپشن ہے پلیٹو سوکرٹیز ارسٹوٹل آزالی تو اپشن سی is a correct answer next question جو ہے the most important element of education system is یہ NTS 2017 میں یہ آئے تھا کہ education میں سب سے اہم element کونسا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ کونسا چیز ہے جو education میں سب سے اہم ہوتا ہے aims of education curriculum instructional strategies examination تو most important چیز جو ہوتی ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم education کرتے ہیں اس میں مطلب ہماری کیا مقاصد ہے مطلب aims of education is a correct answer next question جو ہے what is ڈراغو جی ڈراغو جی کی مطلب کیا چیز ہوتی ہے جیسا پیڈا گا جی ہے جس کو ہم مطلب art of teaching کہتے ہیں اس طرح انڈراغو جی بھی ایک پیڈا گا جی کے ساتھ ایک جوڑا ہوا لفظ ہے تو ہمارے ساتھ جو پور اپشن ہے teaching children teaching adults process of learning none of these تو ہمارے ساتھ جو صحیح انسر ہے وہ ہے teaching adults next question طرف چلتے ہیں question number 10 a teacher in the class یہ انٹی اس سی ٹی آہ 2017 میں یہ انسکیوز آیا تھا کہ teacher مطلب کلسون کے اندر اس کا رول کیا ہوتا ہے پور اپشن جو ہمارے ساتھ ہے the president of the group کیا یہ ایک گروپ کا صدر ہوتا ہے a director of the group کیا یہ گروپ کا director ہوتا ہے a leader in guide of the group کیا یہ leader اور guide مطلب روحنمائی دینے والے بھی ہوتا ہے یا الابدفو تو اکثر جو candidate ہوتے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں کہ یہ director یا president جو بھی کرتے ہیں لیکن صحیح انسر جو ہے a leader in guide of the group جو مطلب teacher ہوتا ہے صحیح طور پر یہ ایک مطلب leader بھی ہوتا ہے یہ بچوں کو مطلب guide بھی کرتا ہے اس کو مطلب facilitate بھی کرتا ہے پس نمبر 11 جو ہے when a child pale it mean جب یہ بچہ pale ہو جاتا ہے تو مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے the child مطلب ہے ہمارے ساتھ جو پور اپشن ہے the child has not memorize the answer کیا یہ بچے نے مطلب کچھ سوالات جو تھے وہ یاد دہی کیا تھے provide private division یا کہ اس کو مطلب private division فراہم کرنا چاہیے the system has paid کیا یہ system completely پہل ہو چکا ہے the child is not fit for study آیا یہ بچہ جو ہے وہ مطلب ہوتا لے کیلئے fit نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو صحیح انسر ہے the system has paid مطلب اس کا مطلب ہے بچہ پہل ہوتا تو یہ ایک سسٹم کی ناکامی مطلب ثابت کرتی ہے لیکس ان جو ہے which of the farming is in objective questions اس میں مطلب وہ کون سا طریقہ ہے جو objective میں شماع ہوتا ہے جو اس میں multiple choice question ہوتے ہے true parts ہوتے ہیں pin in the blanks ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس میں like subjective part ہوتا ہے objective part ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جو فور option ہے short answer questions کیا مختصر سوالات والے جس کو ہم objective ہوتے ہیں بلکل نہیں often indeed question یہ بھی نہیں true or false یا اسے type question ہمارے ساتھ جو صحیح option ہے وہ ہے true or false next question question number 13 جو ہے human development is divided into domains such issues انسان کی جو مطلب development ہوتی ہے ان کو مطلب چار سٹیجز میں divide کیا گیا ہے یہ پڑل پولیس سرویس کمیشن کو جو سکنڈی سکول ٹیچر کے one nine to four case number one nine to four میں یہ کرسن آئے تھا یہ four domains ہے مطلب اس کو مطلب بی ترتیبی کے ساتھ لکھا ہوتا ایک سر option میں آپ لوگوں نے وہ question وہ option سہنک کرنا ہے جس میں ترتیب کے ساتھ ہو ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو four option ہے physical cognitive emotional and social option b emotional cognitive spiritual and social social psychological option c psychological cognitive emotional and physical physical spiritual cognitive and social تو ہمارے ساتھ جو correct answer ہے وہ ہے option c psychological cognitive emotional and physical nec question جو ہے آہ fourteen number two question ہے the most important company of listen plan is joe listen plan ہوتا ہے اس کا سب سے اہم حصہ کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو four option ہے curricular evaluation ہے curriculum evaluation ہے ڈی نمبر پہ جو objectives ہے intelligence question ہوتے ہے آئی کی ہوتا ہے یا education institution ہوتا ہے تو سب سے اہم portion جو ہے وہ ہے objectives آہ question number آہ fifteen جو ہے symposium is a type of آہ یہ symposium ہوتا ہے یہ کون سائے طریقہ آپ learning ہوتا ہے مطلب اس میں آہ مطلب جو student ہوتا ہے یا کوئی candidate ہوتا ہے تو کس طرح سیکھتا ہے اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو four option ہے discovering methods آہ ڈی سکشن method lecture method demonstration method ٹھیک ہے تو یہ symposium ہو جو ہوتا ہے یہ اکثر اس میں ایک مطلب ایک جلاس ہوتا ہے یا meeting type ہوتی ہے جس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس میں ہم جو صحیح answer ہے وہ ہے ڈسکشن method آچھا question number sixteen جو ہے ہیوریسٹک مین یہ ہیوریسٹک مطلب اس کا مطلب کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو four option ہے to investigate to show to do to act تو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے وہ ہے to investigate اس کا مطلب یہ ہے کہ to investigate یا inquiry یا discovery method یہ اکثر یہ مفروضی کے بنیاد پر ہوتا ہے جس میں learner جو ہوتا ہے اس کو encourage کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود بہت مطلب تھوڑا بہت مطلب خود سیکھ سکے ٹھیک ہے جتنا بھی possible ہوں question number seventeen جو ہے question number seventeen جو ہے we move from specific to general in مطلب وہ کون سا طریقہ ہے جس میں ہم specific کی ساب مطلب کوئی individual یا specific چیز کی طرف کی طرف سے جنرل کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو four option ہے inductive method ہے deductive method ہے deal method ہے یا discussion method ہے تو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے وہ inductive method ہے اور inductive method میں ہم specific observation یا specific جو inductive reasoning ہوتی ہے اس سے ہم general conclusion کی طرف چلتے ہیں for example اگر ہم consider کرے کہ every quiz has been easy اگر مطلب ہم سمجھے کہ ہر ایک quiz جو تھا وہ آسان تھا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ test جو بھی ہوگا وہ بھی آسان ہوگا ہمارے ساتھ جو next question ہے question number eighteen ہے the secret is limited is know this socrates کا بھی اپنا ایک teaching method تھا اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی پیڑل پیولیس سویس کمیشن کو دوہزارٹارہ کا جو test تھا secondary school teacher کا جو test تھا تو اس میں یہ ایم سی کیوز آئے تھا تو ہمارے ساتھ جو four option ہے lecture demonstration method discussion method inquiry method question answer method تو صحیح option جو ہے وہ ہے question answer method next question جو ہے ہمارے ساتھ ہے question number nineteen ہے duration of micro lesson plan جو micro lesson plan ہوتا ہے اس کا duration مطلب کتنا عرصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ fts جو تھا 2019 میں جو ڈرامی master cut test تھا تو یہ mcqs ان میں آیا تھا تو آپ لوگوں نے مطلب ان four option میں سے ایک option کو صدق کرنا ہے 5 to 10 minutes 10 to 20 minutes 20 to 30 minutes 35 to 45 minutes تو ہمارے ساتھ جو صحیح انصر ہے وہ 35 to 45 minutes اس کے ساتھ مطلب ایک related ایک اورو بھی question بھی آ سکتا ہے کہ micro lesson plan کیا ہے تو آپ لوگ ہیں اس کو بھی learn کرنا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو لیکچر کا جو last question ہے question number twenty in bridge approach of lesson planning more emphasis is on جو british کا طریقہ کار ہوتا ہے lesson planning وہ سب سے زیادہ پروکس کس چیز پہ کرتا ہے تو ہمارے ساتھ poor option ہے activity teachers content presentation teacher and content presentation ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ صحیح option presentation ہے وہ teacher and content presentation ہے امید رکھتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی subscribe کیجئے تینک یو فر واشنگ